میرے پریہ میتروں نمسکار فرنڈز آج میں آپ سب سے جو ہماری ہائر جیڈیوشری کہلاتی ہے ہائر جیڈیوشری ہائر جیڈیوشری کے انترگت ہم سپریم کورٹ کو لیتے ہیں اور ہائی کورٹ کو لیتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں ہماری ہائیر جیڈیوشری جو بھی نیرنے لیتی ہیں انہیں قانون کا درجہ پرابت ہوتا ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو ہمارا ہائی کورٹ ہوتا ہے اس ہائی کورٹ کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی جا سکتی ہے اور سپریم کورٹ بقائدے ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کو بدل سکتا ہے سپریم کورٹ کے خلاف اگر آپ کو اپیل کرنی ہے تو آپ ریوائز کرنے کے لیے پیٹیشن ڈالتے ہیں وہ بھی سپریم کورٹ کے پاس ہی اگر سپریم کورٹ کو لگتا ہے کہ ہاں اس پر سنوائی کی جا سکتی ہے تو آپ کی بات کو پھر سے سنتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ہی ڈیسیجن کو بدل دے یا پھر اپنے ہی ڈیسیجن کو کنٹینیو کرے سپریم کورڈ کے ڈیسیجن کو بدلنے کی طاقت صرف ہمارے پارلیامنٹ کے پاس ہوتی ہے یہ سیچویشن آپ جانتے ہیں میں نے جان بجھ کر کے آپ کے سامنے یہ سیچویشن رکھئے تاکہ آپ کے دماغ میں جو ہائر جلیسری ہے اس کی ڈیفینیشن بہت کلیر ہو جائی اور یہ ہونا بہت بہت اور بہت جروری ہے میں آج آپ سے کچھ اسی طرح کے ڈیسیجن کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جو ابھی ابھی کچھ ہی دنوں پیچھ میں ہماری ہائر جلیسری نے لیے ہیں میں یہاں بہت اس پسٹروپ سے کہہ دوں کہ ان کے ان ڈیسیجن کو یہاں بتانے کے پیچھے میرا اُدیش کتہ یہ نہیں ہے کہ ان ڈیسیجن کے بارے میں پری اگزامنیشن میں پوچھ لیے جائیں گے یا مینس میں پوچھ لیے جائیں گے ہو سکتا ہے کہ نہ بھی پوچھے جائیں ہو سکتا ہے کہ پوچھ بھی لیے جائیں تو میرا پرپس کیا ہے دوستو اگر آپ سیویل سرویس ایگزامنیشن کی اماندھاری کے ساتھ تیاری کر رہے ہیں تو چاہے آپ اسے پسند کریں یا چاہے پسند نہ کریں لیکن آپ کو اپنے اندر وہ چھمتہ وکسد کرنی پڑے گی کہ آپ صحیح صحیح انمان لگا کر اتر تک پہنچ سکیں موکھ پریقشہ میں کیا رول ہوتا ہے موکھ پریقشہ میں ہوتا ہے کہ آپ ان کے پرشنوں کو دھیان سے پڑھئے تو ان پرشنوں کے شیڈ میں آپ کو ایک چھایا چھپی ہوئی لکھائی دے گی چھایا اور اس شیڈوں کو آپ کو پکڑنا پڑے گا اس چھایا میں اس طرح کی اپیکشہ کی گئی ہے آپ سے UPSC کے دوارا کہ آپ کیسے اپنے دماغ سے کسی پرشن کے اتر کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اور جو آپ کا اپنا سوچا ہوا اتر ہوگا وہ کیسے پرفیکٹ ہوگا تو پرفیکٹ ہونے کی کسوٹی کیا ہوگی کیا ایکزامینر کی اکشہ پرفیکٹ کسوٹی ہوگی آپ جو بھی سجیشن دے رہے ہیں جو بھی اپائے بتا رہے ہیں ایسا نہیں کہ آپ کوئی بہت نئی چیز بتا دیں گے اور UPSC اس کی اپیکشہ بھی نہیں کرتی تو آپ کا اپنا ڈائریکشن کیا ہونا چاہیے آپ کی اپنی کسوٹی کیا ہونی چاہیے تو آپ کی جو کسوٹی ہونی چاہیے وہ ہے سمویدھان یا کانون یا دونوں اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں میں نے کہا کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ یدی کوئی ڈیسیجن دیتے ہیں تو ان کی جو ماننیتہ ہے وہ کانون جیسی ہے تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کو سمجھنے سے آپ کے مستشک کو ایک دشا ملتی ہے کہ نہیں مجھے اس دشا میں سوچنا ہے یدی میں اس دشا سے پرے جا کر کے کوئی ویچار بیقت کروں گا کوئی سجیشن دوں گا تو وہ فٹ نہیں بیٹھے گا بس میرا پرپس کے وال آپ کو اسی طرح سے امپاورڈ کرنے کا اس میرے اپنے ویڈیو میں ہے تو آئیے کچھ ڈیسیجن کو دیکھ لیتے ہیں سپریم کورٹ نے ابھی ایک بہت ہی مہتپورن ڈیسیجن دیا ہے دھیان سے سنیے گا آپ کو معلوم ہے کہ چاہے وہ ڈیسٹرک کورٹ ہو یا ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہو رائٹ وہ اسٹے آرڈر دیتے ہیں اسٹے آرڈر کا مطلب ہے جیسے مال لیجئے کہ آپ کوئی مکان بنا رہے ہیں لوگوں کو اس پر آپتی ہے تو وہ جا کر کے کورٹ میں دائر کرے گا کیس اور کہے گا کہ یہ اب مکان نہیں بننا چاہیے کورٹ تورت فیصلہ کرنے کی ستھیتی میں نہیں ہوتا ہے لیکن اسے لگتا ہے کہ جو مکان بن رہا ہے اس کو بھی روک دیا جائے کہ آگے کام نہ کرو تو اسے کہتے اسٹے آرڈر یعنی کہ سیچویشن جیسی ہے اب وہ ایسی ہی بنے رہے گی تب تک جب تک کہ آگے کچھ نہیں ہو جاتا اسے کہتے اسٹے آرڈر تو ابھی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ چاہے نچلی عدالتیں ہوں یا ہائی کورٹ اگر کوئی اسٹے آرڈر دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو اسٹے آرڈر ہے وہ خود ہی چھے مہینے میں سماپت ہو جائے گا یعنی کہ جب وہ اسٹے آرڈر دیتے ہیں کورٹ تو جنرلی اس میں ٹائم مینشن نہیں کرتے کہ دو مہینے کے لیے چار مہینے کے لیے چھے مہینے کے لیے لیکن ابھی تک لگ بھگ لگ بھگ یہ مانا جاتا تھا کہ چھے مہینے میں وہ خود ختم ہو جائے گا اس بیچ میں سنوائی ہوئی نہیں ہوئی کوٹ کا فیصلہ آیا نہیں آیا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے تو سپریم کوٹ نے کہا ہے کہ نہیں اب یہ سوطح سماپت نہیں ہوگا سوطح سماپت نہیں ہوگا اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سپریم کوٹ نے ہی اسی معاملے میں 2018 میں یہ کہا تھا کہ یہ سوطح سماپت ہو جائے گا یعنی کہ سپریم کوٹ نے آج سے لگ بھگ 6 سال پہلے دیئے گئے اپنے ہی ڈیسیجن کو پریورتیت کیا ہے اور اس کا جو یہ کہنا ہے یہ پہوزداری مقدموں پر بھی لاغو ہوگا اور دیوانی مقدموں پر بھی لاغو ہوگا دیکھیں اس سے ہوتا کیا تھا 6 مہینے کا تو اسٹے مل گیا اب 6 مہینے کا اسٹے مل گیا تو جس نے کیس کیا وہ 6 مہینے تک تو آرام سے ہے تو اس سے کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں کیوادی پرتیویادی دونوں میں سے کسی کا بھی نقصان ہو سکتا ہے 6 مہینے کے لئے تو سب کچھ رکھی گیا اسی لئے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ نہیں بقاعدے بہتر یہ ہوگا کہ عدالت کیس کی پراثمکتاؤں کو دیکھتے ہوئے اسٹھیتیوں کو دیکھتے ہوئے نرنے لے تو آپ یوں کہہ لیجے کہ یہ پبلک کے انٹریسٹ میں لیا گیا ایک بہت ہی مہتپون فیصلہ ہے اب جو دوسرا فیصلہ ہے دوستوں یہ ناکپور بینچ کا فیصلہ ہے جو بومبے ہائی کوڈ کی بینچ ہے بہت ہی مہتپون فیصلہ آپ نے اکباروں میں جین سائی بابا کا نام سنا ہوگا کافی چرچت رہی ہے یہ مولتہ دیلی انورسٹی کے پروفیسر ہیں ان کے ساتھ ہی پانچ اور لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا اور گرفتار اس آدھار پر کیا گیا تھا کہ ماں وادیوں کے ساتھ ان کے لنک ہے تو کیسے سمجھا گیا کہ ماں وادیوں کے ساتھ ان کے لنک ہے کیونکہ یہ پایا گیا کہ یہ کچھ اس طرح کا لیٹریچر ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا ان کے پاس ہیں جو ایک پرکار سے آپتی جنک ہے جیسے مان لیجے کہ کوئی مین کیمپ پڑھ رہا ہو ہٹلر کی آتما کتھائے مین کیمپ ہندی میں یہ ہے میرا سنگھرش ہندی میں بھی یہ کتاب آئی ہے تو اگر مان لیجے کہ میں نے مین کیمپ پڑھا ہے اور میرے گھر میں مین کیمپ رکھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نکالا جائے کہ میں ماں وادی ہوں یا مان لیجے کہ کوئی بہت ہی بدماس قسم کا آدمی ہے اس کے گھر پر مل جائے کہ میں ایکسپیریمنٹ ویلٹ تو کیا ہمیں مان لینا چاہیے کہ نہیں وہ گاندھی وادی ہے کیونکہ اس کے گھر پر ستھ کے پریوگ جیسی کتاب بھی لی ہے تو کتابیں لٹریچر پڑھنا الگ بات ہے اس پر ایکٹ کرنا الگ بات ہے تو سن 2013 میں جیئے انسائی بابا اور ان کے ساتھ اور لوگوں کو پانچ اور لوگ ٹوٹل چھے لوگوں کو اریسٹ کیا گیا تھا مہاراست پولیس کے دوارہ چارج کیا لگایا گیا تھا ایک ایکٹ لگایا گیا تھا انلافول ایکٹیوٹیز پریونشن ایکٹ جسے کہتے ہیں اوپا یو اے پی اے انلافول یو ایکٹیوٹیز اے ان بریکٹ پریونشن پی اور ایکٹ یہ لگایا گیا اور یہ مانا گیا کہ جو بقاعدے بینڈ سنسطہ ہے سی پی آئی ماویسٹ سی پی آئی میں کئی ملیں گے آپ کو ہے نا سی پی آئی کم نسٹ پارٹی آف انڈیا پھر بریکٹ میں کئی ہوتے ماویسٹ اور لیننسٹ ہے نا تو ماویسٹ کے ساتھ ان کے لینک ہیں ٹھیک ہے ماملہ چلا اور بقاعدے دو ہزار سترہ میں انہیں کنویٹ کر دیا گیا اور اس کے بعد یہ ماملہ بقاعدے ٹرائیل کورٹ میں چلا اور ٹرائیل کورٹ نے سن دو ہزار تیرہ میں انہیں اپرادھی گھوشت کر دیا بعد میں یہ ماملہ پھر ہائی کورٹ میں گیا اور ہائی کورٹ نے پھر یہ کہتے ہوئے انہیں بری کر دیا کہ کی کیول کسی اس طرح کے مٹیریل کو پڑھ لینے سے یا ان کے گھر پر پراپت ہو جانے سے ایسا نہیں ہے کہ انہیں اپرادھی ہی مان لیا جائے اور اس سے یہاں صدح ہوتا ہو کہ ان لوگوں کے کسی خطرناک یا پرتیبندیت سنسطح سے سمبند ہیں یہ ایک فیصلہ آیا ہے ناغپور بینچ کا جو بامبے ہائی کورٹ کی بینچ ہے یہ دوسرا کیس تھا دوستوں ایک تیسرا کیس ہے جو لگ بھگ لگ بھگ اسی طرح کا ہے اور وہ یہ ہے کہ اسحمتی کا سمبیدھانی کا دکار سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ نہیں اسحمتی کا سمبیدھانی کا دکار ہوتا ہے یہ بھی ماملہ ایک پروفیسر کے خلاف درج کیا گیا تھا اور ماملہ کیا تھا ماملہ یہ تھا کہ مہاراست کے ایک پروفیسر ہے جاوید احمد دھا جام انہوں نے 2019 میں جب جمہ کشمی چین چھ تین سو ستر ہٹایا گیا تو اس کی آلوچنہ کی تھی سوشل میڈیا پر اور پھر نو دن بعد پاکستان کو ستنترہ دیوست پر بدھائی دی تھی مہاراست پولیس نے ان کی اس ایکٹیویٹیز کو بھاوناوں کو بھڑکانے والا مانا اور IPC کی دھارہ 153 A کے تحت FIR درج کر لی اس کے خلاف وہ پھر بامبے ہائی کوٹ پہنچے تو بامبے ہائی کوٹ نے FIR خارج نہیں کی اس کے بعد سپریم کوٹ میں چلے جائے تو سپریم کوٹ نے یہ کہتے ہوئے انہیں رہات دی ہے important بات ہے سمویدھان کے انوچھے 19 in bracket 1 in bracket A اگر آپ چاہیں تو in bracket کو آپ یاد رکھ سکتے نہیں تو چھوڑ بھی سکتے کیونکہ ہماری بھی عبیویتی کی سوطنترط ہے وہ انوچھے 19 کے انترگت ہے اس کے تحت سمویدھان کے دوارہ بقائد سوطنترط کا عدھکار ملا ہوا ہے اور پروفیسر حاجم نے کسی دھرم اور جاتی کے ویرود میں کہیں کچھ ایسا نہیں کہا ہے جسے یہ پتا لگے کہ اس سے راستری بھاون بھڑک سکتی ہیں تو پروفیسر جو حاجم ہے ان کی جو ابھی ویرود ہے جو ان کے سمویدھانی ادھکار کا ایک انگ ہے تو دوستو یہ تین ججمنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ تین ججمنٹ اپنے آپ میں بہت important ہیں تو آج اس وشہ پر بس اتنا ہی اور اس ہی کے ساتھ ہی دوستو آج کے دیلی آوڈیو لیکچر کو یہیں سمعبت کرتا ہوں نمسکار